پچیس سالہ نبیلہ جس کا باپ بارہ سال کی عمر میں اس کے ساتھ زیادتی کرتا رہا اور جب اپنا من بھر گیا تو پانچ ہزار روپے میں جسم فروشی کے لیے اسے بیچ ڈالا آخر اس کا باپ یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیوں کرتا رہا آئیے سنتے ہیں نبیلہ کی کہانی اسی کی زبانی بارہ سال کی ننی منی نبیلہ گوڑیا سے کھیلنے کی عمر باپ میں ایسی کیا فیرونیت تھی کہ وہ اتنا گھنڈا گھنونہ جسم فروشی سے ایسا کام کرواتا رہا آپ سے چھوٹ چھوٹے تھے تو میرے ابو کی ندہت ہوگی تھی تو میری امی نے دوسری شادی کر لی تو میری بارہ سال ایج تھی تو ماشاءاللہ خوبصورت بھی تھی تو میرا جو بڑی سے تیلا باپ تھا وہ میرے ساتھ چیڑ چھاڑی کرتا تھا تو میں نے اپنی امی کو بتایا دو تھی دفعہ تو میری امی نے نہیں یقین کیا تو ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے باہر کمرہ لیا ہوا تھا مجھے کہتا ہے چلیں سیل کرنے کہیں باہر چلتے ہیں تو میں چلی گئی وہاں پہ جا کے ایسے میرے ساتھ انہیں گلتہ حرکت کی میں نے کہا میں آپ کی بیٹی ہوں ایسے یہ وہ روئی بہت میں نے ان کو کہا لیکن وہ نہیں مانے تو انہوں نے میرے ساتھ ایسے کیا کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کو بتاؤ گی تو میں تمہارے بھائی کو نہ مار دوں گا تو پھر گھر آ کے میں نے ابنی امی کو بتایا تو میری امی نہ کہہ رہی تھی بیٹا جو کر جو ہم کہاں جائیں گے پریشان ہو کے بیٹی تھی کہ کیا کروں میں کون سا قدم اٹھا ہوں کیا کروں پھر میں ان کو خدا حرصول کے واسع دے تیری تو امی نے کہا بیٹا اس میں کرو پھر میری مجبوری تھی کہ امی نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے اس کا حوصلہ اور بڑھ گیا صحیح ماں سے کیسے کہہ سکتی ہے بس مجبوری تھی کیا کہہ سکتے وہ بھی ایسی کیا مجبوری تھی اس نے کہا کہ تمہارے بھائی کو میں مار دوں گا کتنے بھائی تھے آپ کی ایک ہی تھا ہم نے منتوں سے لیا ہوا تھا تو پھر ایک دن پھر ہوا تو مجھے پھر لے کے گیا وہاں پہ اس کے تین دوست تھے تو ادھر لے کے گیا تو کہہ رہا مجھے اس نے کہا کہ ان کے ساتھ نانا کچھ کیا تو میں تمہارے بھائی کو مار دوں گا بارہ سال کی عمر آپ کی سرہ بھی ترس نہیں آیا بس نہیں آیا خوبصورت تھی جوان تھی ہوں ایسے کرتے اپنی بیٹیوں کے ساتھ کبھی آپ نے اپنے بھائی کو بتایا کہ میں نے تمہارے لیے کتنی بڑی قربانی دیا موقع ملا بچہ تھا وہ بچارہ چھوٹا کیا سمجھتا اس کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا یہ بھی سننے میں آیا کہ اس نے آپ کو بیچ دیا تھا ہاں جی پھر اس جب میں حاملہ ہوگی تھی پھر اس نے مجھے پانچ ہزار کا بیچ دیا پانچ ہزار روپے میں بیچ دیا بچے کا کیا بنا بچے کا کیا بنا ادھر میں جہاں مجھے بیچا تھا ادھر مجھے ایک ماں ہو گیا تھا ان کے پاس یہی کام کرواتے تھے جس میں فروشی تھے وہ بھی یہی کام کرواتے تھے میرے سے تو ایک دن میں بے ہوش ہوگی تو جب مجھے ہوش آئی تو حاملہ تھی میں انہوں نے زائین کروا دیا تو بعد میں انہوں نے مجھے ڈانٹا کہ ہمارا نقصان کروا دیا اتنا تو پہلے کہ انہوں نے بتایا کہ آپ حاملہ تھی بچہ ضائع ہونے پر آپ کو دکھ نہیں ہوا دکھ تو ہوا تھا لیکن کیا کرتی اس ٹائم کبھی دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ کسی رشتہ دار کو کسی پولیس کو جا کر ہم اس کے بارے میں تلا دیں کہ یہ اس طریقے سے یہ شخص مجھے استعمال کر رہا ہے بیسا زیادتی کر رہا ہے کیا بتاتے ہیں رشتہ دار انہوں نے پہلے چھوڑ دیا تھا وہ پیسے والا تھا تو امی نے بھی کہہ دیا تھا بیٹا مجبوری ہے چھوڑ کر کے جو حالات ہیں کرو تو کہاں جاتے پھر بارہ سال کی بچی کے تو بڑے خواب ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی خواب نہیں تھا کہ کیا بننا چاہتی تھی بڑے ہوگا جی میرے بھی سپنے تھے کہ میں بھی پاڑھ لکے ڈاکٹر بنوں فوج میں لگوں اپنے پاکستان کی خدمت کروں تو کیا کرتی بس تین درندے بھی تھے آپ کے والد کے ساتھ ان کو بھی ترس نہیں آیا کہ ان کی بیٹیوں کی عمر کی بچی اور وہ بھی آپ کے جسم کے ساتھ کھیلوار کرتے رہے جب باپ کو ترس نہیں آتا دوسرا کون کرتا ترس کبھی نفرت ہوتی ہے اپنے آپ سے زندگی کے کسی حصے میں جا کر آن جی ہوتی ہے پیدا ہی کیوں ہوئی تھی پاکستانی عوام آپ کو دیکھ رہی ہیں کیا چاہتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ میری کوئی ہیلپ کرے میں عزت کی بیٹھ کے روٹی کماؤں اپنی ایک ایسا کوئی بناوں میں صلاحی میں کر لیتی ہوں کپڑے اچھے خواہ سے میں یونٹ اپنا بناوں کہ بیس پچیسہ عورتیں میں کروں جو میرے جیسی ہیں ان کی بھی ہیلپ ہو جائے ساتھ میری بھی ہو جائے